اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بزنس اب تو دوستو ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پہلے سے ہی مارکٹ بہت ہی زیادہ ہیوڈ قسم کا کریش کر چکی ہے اور اس وقت سب کی زبان پر ایک بات ہے کہ ڈوب گیا پیسہ کیا کریں گے اب تو دوستو ذہن میں رکھیں کہ کرپٹو کی دنیا ہو یا دنیا کے کسی بھی کاروبار کی دنیا وہاں پر ایسے دن کاروبار میں آتے ہیں لیکن پیسہ کن کا ریکور ہوگا یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور ہنڈرڈ پرسنٹ انہی لوگوں کا پیسہ ریکور ہوگا جن کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں معلومات دینے جا رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے غلط رستہ اختیار کیا ٹریڈ کرنے کا کرپٹو کرنسی کی مارکٹ میں اور وہ جانتے بھی نہیں تھے اور جن میں سے متوقع مان لیں کہ پچاس پرسنٹ لوگوں نے ایک خاص ایک ایسا رستہ اختیار کیا جس میں پروفٹ تو بہت ہی زیادہ تھی لیکن رسک کہیں اس سے بھی زیادہ تھا مان لیں کہ اگر ایک روپے کے ساتھ ان کو پانچ روپے بچ رہے تھے تو رسک پانچ روپے لگا کر تمام پیسے ڈوبنے کا تھا لیکن لوگوں نے کیا اور اس کی لالچ میں زیادہ تر لوگ اپنے دوستوں کو بھی پسا دیتے ہیں کہ تم بھی یہی طریقہ اختیار کرو ٹریڈ کرنے کا اس میں پیسہ زیادہ ہے لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا آج پورٹ فولیو زیرو میں دکھائی دے رہا ہے تو ذہن میں رکھئے گا ایک شرط پر ریکاور ہو جائے گا بہت ہی آسانی سے جتنے بھی آپ کے ڈالرز اس وقت آپ کو مائنس میں دکھائی دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریکاور ہوتے دکھائی دیں گے لیکن اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار اگر آپ نے آلڑی یوز کر رکھا ہوگا جو میں آگے چل کر کے بتانے والا ہوں مارکٹ کی طرف جا کر کے تو یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا جتنا بھی مارکٹ میں لگایا ہوا پیسہ ہے آپ کے یو ایس ڈی ٹی ہیں وہ آسانی سے آپ کے والٹ میں دوبارہ آ جائیں گے لیکن کب آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی ہر نیوز میں آپ سے شیئر کر سکوں اور کوئی بھی پروجیکٹ چاہے وہ میٹا ورس کا ہو ویب تری ہو کا ہو یا این ایف ٹی مارکٹ پلیس کا آپ کو فوراں ملتا رہے اس کے نوٹفکیشن کو حنصل کرنے کے لیے بروقت آپ نے بیل آئیکن کے پٹن کو کلک ضرور کرنا ہے تاکہ کوئی بھی نوٹفکیشن مس نہ ہو تو بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف کن کا پیسہ ڈوبا کن کو نقصان ہوا اور کن کے اکاؤنٹ مکمل طور پر لیکوڈ ہو گئے اور کن کا پیسہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریکاور ہوگا وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ موسٹی لوگ اپنے اکاؤنٹ واش کیسے کروا بیٹھتے ہیں اور جب بھی مارکٹ میں ایسا ڈمپ آتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے بہت سے لوگ جو ابھی کرپٹو میں نیا نیا قدم رکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں کرپٹو کی جو ناو ہاؤ ہے وہ تو ابھی آتے ہوئے بلکل ایک لیٹس سی بات ہے کہ لوگوں میں اتنی جلی سے اس کی ایڈیوکیشن پھیل رہی ہے تو آپ کو دوستو ایڈیوکیشن پرپس کو لے کر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی پروفیڈ کی لالچ میں آ کر لیوریج ٹوکن خریدتے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں اور کرتے ہیں فیوچر ٹریڈ اور زیادہ تر لیتے ہیں فیوچر ٹریڈ کر کے رسکی کام اور اگر سمپل لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو وہ ادھار لے کر اس چیز کو خریدتے ہیں مثلا مان لیں کہ اگر آپ کے پاس صرف سو ڈالر موجود ہیں اور آپ پانچ سو ڈالر یعنی کہ مارکٹ سے یا کسی بھی ایکسچینج سے آپ لے کر فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں تو جب بھی مارکٹ کو ڈمپ کیا جاتا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ ڈمپ کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ جنہوں نے بھی فیوچر ٹریڈ لے کر رکھی ہے جنہوں نے بھی لیوریج ٹوکن بائی کر رکھی ہیں اور ایسی کئی قسم کی ٹریڈ ہیں جو آپ نے پہلے سے ہی اس کا جال بنا ہوتا ہے مارکٹ کو جان بوجھ کے ڈمپ کیا جاتا ہے جب مارکٹ ڈمپ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ فنا ہو جاتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا جنہوں نے بھی فیوچر ٹریڈ کی ہوگی وہ کبھی بھی اپنا گیا ہوا پیسہ ریکاور نہیں کر پائیں گے ان کے اکاؤنٹ زیرو ہو چکے ہوں گے اکاؤنٹ واش ہو چکے ہوں گے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے اکاؤنٹ ریکاور ہو جائیں گے یقیناً آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اگر آپ آدھی ہیں سپورٹ ٹریڈ کرنے کی جس طرح کہ آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا کہ نگت لینے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا اور اتھار جس کو لینے کی عادت پڑ گئی ہو اس کو چیز عام روٹین کی اگر مارکٹ میں پچاس روپے کی ہو تو اسے اکثر ساٹھ روپے میں اٹھانی پڑتی ہے اور ساتھ دو چار باتیں بھی زننی پڑتی ہیں ایکسیکٹلی اسی طرح کہ یہ کچھ مثال مارکٹ کی بھی ہے کہ جب آپ مارکٹ میں نگت کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پروفٹ ملتے ہیں اب پروفٹ کیسے ہوتا ہے اس کی میں آپ کو یوں مثال دوں گا کہ لیٹس پوز آپ نے ایک کوئن ایک ڈالر کا خریدہ ہے اور مارکٹ کریش کر گئی ہے کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل مارکٹ کریش کرتی ہی جا رہی ہے اور سبھی ویور کے سبانگ پر ایک ہی سوال ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ زیرو ہو گیا پورٹ فولیو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا اب کیا کریں اب ہماری ریکووری کیسی ہوگی مطلب مشکلات بھڑتی چلی جا رہی ہیں تو دوستو اگر آپ کرتے رہے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ تو یاد رکھیں تو یاد رکھیں آپ کا لگایا ہوا ایک ایک پیسہ آسانی سے ریکاور ہو جائے گا جیسے جیسے مارکٹ ریکاور ہوگی آپ کا گیا ہوا پورٹ فولیو ایک دم واپس آجائے گا کیسے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک شیبائنو کوئن فور زیرو ڈبل ٹو میں بائی کیا ہوا ہے اور مارکٹ ڈاؤن کر گئی ہے فور زیرو ففٹین پہ آج جگی ہے تو اوبیسلی اس کی قیمت کم ہو گئی لیکن کوئن آپ کے پورٹ فولیو میں پڑا ہوا ہے آپ اس کے مالک ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جاتا کہ آپ کے کوئن کم ہو رہے ہیں اصل میں کوئن کم نہیں ہو رہے ہوتے ان کی ویلیو کم ہو رہی ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے چیز نگت خریدی ہے سپورٹ ٹریڈنگ کی ہے تو سپورٹ ٹریڈنگ کرنے والے کی تمام ریکوری ہو جاتی ہے جیسے کہ اگر آپ بٹکوائن کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں زیادہ دور نہ جائیں صرف ایک سال پیچھے چلے جائیں لازٹ ٹائم مئی میں بھی ہوا سپٹیمبر میں بھی ہوا دو ٹائم یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے اپنا پورٹ فولیو فلفل کر کے رکھا تھا دو ہزار ڈالر کا تو وہ اچانک رہ گیا پانچ سو ڈالر کا لیکن جنہوں نے اس وقت اپنے پورٹ فولیو کو وقتی طور پر سائٹ پر رکھ دیا اور مارکٹ کو کینلی واش کرنا شروع کر دیا اور کوئی چیز بھی سیل پرچیز نہیں کی یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو انٹری لے چکے ہوتے ہیں جبکہ اگر دوسرے لفظوں میں آپ کو اور میں بتاؤں تو جب مارکٹ ڈم کرتی ہے تو بہترین وقت ہوتا ہے اس میں انٹری لینے کا جیسے کہ اب کل کی ہی بات ہے کہ میرے ایک دوست نے مارکٹ میں انٹر ہونے کا اس وقت کو بہت ہی اچھا سمجھا تو میں نے اس کو بولا کہ ہاں آپ انٹری لے سکتے ہیں تو انہوں نے انٹری لی تو انٹری لیتے ہی انہوں نے بہت ہی اچھا پروفٹ گین کیا اور پروفٹ گین کرنے کے بعد اگدم سے پھر مارکٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی لیکن کیونکہ وہ پروفٹ گین کر چکے تھے تو ان کو اس چیز کا دکھ بہت کام ہوا اب بات کرتے ہیں آپ کی کیونکہ آپ نے تو پہلے سے پرچیزنگ کر رکھی ہے تو دوستو ذہن میں رکھیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ فیوچر ٹریڈ نہیں کرتے لیورج ٹوکن کو بائے نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ میں نے کبھی بھی آپ کو اپنے چینل پر دو قسم کی ٹریڈ کو پرموٹ کرتے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے نہ میں کبھی آپ کو لیورج ٹوکن کی طرف لگا ایون کہ میں آپ کو لسٹڈ نیو لسٹڈ ٹوکن کے بارے میں بھی میں ہمیشہ آپ کو محالفت کرتا ہی پایا جاتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کئی لوگ مارکٹ میں ایسے موجود ہیں جو کافی بڑے فنکار ہیں اور نیو لسٹڈ کوئن سے انیشیل سٹیج پہ پروفٹ گین کر لیتے ہیں اس کی تو خیر میں بھی تعریف کرتا ہوں جو اس طرح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے اور کیونکہ ہمیں سب کے بارے میں سوچ وچار کر کے آپ لوگوں کو یہ بات بتانی ہوتی ہے تو جو کام انتہائی سرٹن مومنٹ میں کرنا ہو وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ مارکٹ آج ڈمپ ہے آپ کا کوئن ڈمپ نہیں ہوا آپ کے کوئن کی ورث کم ہوئی ہے کوئن کم نہیں ہوا آپ کے پاس اگر کل پانچ سو کوئن تھے لیٹس پوز سولانا کے وہ ستاسی یعنی کہ ڈالر کا رہ گیا ہے کوئن کم نہیں ہوا تو ذہن میں رکھیں اب میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر یہ دیکھیں سولانا کوئن اس وقت اس وقت اس کی ٹریڈ ہے ستاسی اشاریہ اٹھاون ڈالر کی آپ دیکھیں دیکھتے دیکھتے وہ ستاسی اشاریہ اکاون کی ہو گئی لیکن آپ اونر ہیں ایک کوئن کے اگر آپ کے پاس ایک کوئن پڑا ہوا ہے جو آپ نے خریدہ تھا ایک سو پچھتر کا مطمئن مال ایک سو ستاسی کا خریدہ تھا ستاسی پہ آ گیا لیکن آپ اس کے کوئن کے مالک ہیں کل کو جو پریڈکشنز آپ نے سن کے اس کوئن میں انٹری لی تھی وہ پریڈکشن کل کو اگر پوری ہو جاتی ہے تو آپ کا وہی کوئن جو آج ستاسی ڈالر کا ہے کل دو ست ستاسی ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ موسٹلی لوگ جو کہ مارکٹ میں لانگ ٹم کے لیے انٹر ہوتے ہیں تو ذہن میں رکھے گا لانگ ٹم کا ایسے وقت میں آپ کو سوچنا چاہیے اور میں کہوں گا کہ شکر اس بات کا آپ کو ادا بھی کرنا چاہیے کہ آپ کی ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ ریکووری ہو جائے گی اگر آپ آدھی ہیں سپورٹ ٹریڈ کرنے کے لیکن اگر آپ نے ہمیشہ لیوریج ٹوکن اور زیادہ تر فیوچر ٹریڈ کو ترجیح دی ہے تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ ان کا دس دس بیس بیس ہزار ڈالر لیکوڑ ہو چکا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ڈونڈنے والا آپ کا جتنے کا بھی پورٹ فولیو ہے آئی گارنٹیڈ وہ ٹائم کے ساتھ ریکوور ہو جائے گا اگر آپ کی بائن سنتالیس ہزار ڈالر پہ تھی مارکٹ جب وہاں پر تھی تو ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً جب مارکٹ ریکوور کرے گی تو اسے ساتھ فوراً آپ کے پورٹ فولیو کو لے کر چلے گی دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذہن میں رکھئے گا کہ بعض اوقات ریسنٹلی چین لنک اور اس سے پہلے مانا اور سینڈ بہت زیادہ بوسٹ کر رہے تھے لیکن مارکٹ ڈاؤن ہو رہی تھی تو آپ نے اس دوران کیا کرنا ہے سو نہیں جانا مارکٹ پہ نظر رکھ رہی ہے ڈیلی انیلیسس کرتے رہیں اور ذہن میں رکھیں کہ ایف یو آر ایسپورٹ ٹریڈر آپ کا پورٹ فولیو ضرور ریکوور ہوگا تو دوستو خوففلی میرا جو مقصد آپ کو اس ویڈیو کو بتانا تھا وہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ تک اپنا میسیج پہنچا دوں اور ذہن میں رکھئے گا کہ رہی بات نیو انٹری لینے کی نیو انیسمنٹ کرنے کی تو اس حساب سے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے کس کوئن میں کیسے انٹری لینی ہے اور اس سیل پرچیز کا کیا ٹائم فریم ہوگا لونگ ٹرم کے لیے اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا ہوپفولی آپ کو میری یہ سیجیشن پسند آئے اور اس پہ غور کیجئے گا یہی کرپٹو کا ایک میت ہے ایک سچ ہے تو ذہن میں رکھیں اگنور مت کیجئے گا میرے میسیج کو اجازت چاہتا ہوں ہلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا